اسلام علیکم ناظرین نماز فجر اور نماز عصر کی بہت زیادہ فضیلت ہے فجر کے وقت آدمی کے اوپر نیندھاوی رہتی ہے اور عصر کی نماز کے وقت لوگ اپنے کاموں میں مشروف ہوتے ہیں اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی خریداری میں مشروف ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصر کے وقت بجار میں بہت زیادہ رس ہوتا ہے لوگ خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ گفلت آ جاتی ہے اور اسی گفلت میں آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے لیکن یاد رکھئے عصر کی نماز چھوڑنے کا بہت زیادہ نقصان ہے اور یہ نقصان حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے بخاری کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز چھوڑ جائے تو آدمی ایسا ہو گیا جیسے اس کا مال اور اس کا سب کچھ لٹ لیا گیا ہو دیکھیں حدیث میں دو چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر عصر کی نماز چھوڑ گئی تو آدمی ایسے ہو گیا جیسے اس کا مال بھی لٹ گیا اور اس کے گھر والے بھی لٹ گئے دو محبوب چیزوں کا جکر کیا مال کا جکر کیا مال و دولت کے بارے میں انسان کے اندر بہت محبت ہوتی ہے اس مال و دولت کے لئے کبھی کبھی انسان کچھ بھی نہیں دیکھتا اپنا کون پسینہ بہاتا ہے سخت محنت کرتا ہے یہ مال و دولت ایسی چیز ہے مال و دولت انسان کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے اگر کسی آدمی کے پاس دس ہیں تو وہ بیس کی سوچتا ہے بیس ہیں تو وہ تیس کی سوچتا ہے مال و دولت سے کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بڑھتا بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو جائے لیکن انسان کو جو دنیا میں جو لالچ ہے مال و دولت کی لالچ ہے یہ ختم نہیں ہوتی یہ قبر میں ہی جا کے ختم ہوتی ہے تو یہاں پر حدیث میں بیان کیا گیا کہ جس نے اسیر کی نماز چھوڑی یعنی اس کا مال لٹ گیا اور دوسری چیز کے بارے میں بیان کیا گیا کی جس نے اسیر کی نماز چھوڑی بولا کی اس کے گھر والے بھی لٹ گئے گھر والوں کے ساتھ آدمی کی کتنی محبت ہوتی ہے گھر والوں میں بیوی ہوگی اولاد ہوگی انسان اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتا سبھی لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے ماں باپ اپنے بچوں کے فیوچر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتے اپنی پوری زندگی ان کے لیے کھپا دیتے ہیں تو ان دو محبوب چیزوں کا بیان کیا گیا کی جس نے اسیر کی نماز چھوڑ دی اس کی یہ دونوں چیز لٹ گئی تو اس لیے اسیر کی نماز کی پابندی کر لیجئے یہ معمولی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ساتھ برحق ہے بیسے تو ساری نماز کی پابندی کر لیجئے لیکن دوسری نماز تو بندہ پڑھ لیتا ہے اسیر کی نماز میں کتائی ہو جاتی ہے آدمی کاموں میں مسروف ہوتا ہے تو جو آدمی اپنے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ سیر کیجئے اور مجید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اسلام نولج ہندی چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ